چونگ ٹریننگ سینٹر میں خواتین پولیس اہلکاروں کی دسویں پاسنگ آؤٹ پریڈ چار سو سیتس لیڈی پولیس اہلکار پاس آؤٹ خواتین پولیس اہلکاروں کا جھوڑو کراٹے اور عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ حکومت نے تمام شعبوں میں خواتین کو ملازمتیں دی پہلی بار خواتین کو ڈی پی او تائنات کیا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا تقریب سے خطاب سلمان شہباز حاضر ہوں باپ کے بعد بیٹے کی باری زائد اساسوں کی کیس میں شہباز شریف کے صاحب زادے سلمان شہباز آج نیب میں پیش ہوں گے سلمان شہباز کی ابتدائی دستاویزات تیار وقلہ ٹیم کا سلمان شہباز کو پہلے نیب کے سوال نامے کا انتظار کرنے کا مشورہ ایف بی آر نے شہباز شریف کے تمام اساسوں کی تفصیلات نیب کے حوالے کر دی انیس سو ستانوے سے دو ہزار اٹھارہ تک تمام اکاؤنٹس کا ریکارڈ نیب کے سپورٹ الازیزیہ ریفرنس کیس نواز شریف احتساب عدالت میں پیشی کے لیے جاتی عمرہ سے اسلام آباد کے لیے روانہ نواز شریف پیشی کے بعد پارٹی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے نون لیکہ شہباز شریف کی گرفتاری پر پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان آپوزیشن کا احتجاجی اشراس آج تین بجے طرف اسمبلی کی سیریو پر ہونے والے اشراس کی صدارت فرانہ محمد اکبال کریں گے پولس کی بھاری نفری اسمبلی کے باہر تائنات آئی جی پنجاب کی تبدیلی کا معاملہ ناصر دورانی نے مشیر پنجاب پولس ریفارمز کے عہدے سے استیفادے دیا ناصر دورانی آئی جی خیبر پختونکا کے عہدے پر بھی رہ چکے ہیں امچد جاوید سلیمی کو نیا آئی جی پنجاب لگانے کا فیصلہ موتل زمنی انتخابات کے باعث آئی جی محمد طاہر کو عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا ہر قسم کے تقرر و تبادلوں پر پابند ہی آئیت ہے الیکشن کمیشن نے تین ستمبر کے بعد ہونے والے تمام تقرر و تبادلوں کا نوٹفیکیشن موتل کر دیا الیکشن کمیشن کے احکامات پر کیوں عمل نہیں کیا گیا دو روز میں مطالقہ حکام سے وضاحت طلب پی آئی اے کا مالی بہران سنگین پی آئی اے کو تیل کی فراہمی بند کر دی گئی واجبات کی عدم ادایی پر پی ایس او نے پی ای اے کو اندن کی فراہمی بند کر دی فیول کی فراہمی بند ہونے سے قومی ایرلائن کی تین پروازے تاخیر کا شکار پی ایس او سے اداییوں کے معاملے پر بھی بات چیت جاری ہے ترجمان پی ای اے قومی ایرلائن میں ملازمین کو تنخواہوں کی اداییی بھی تاخیر کا شکار پاک فوج کے زیر احتمام دوسرے بینل اقوامی پیسس مقابلے برطانیہ چین کوئیت ملیجیا سری لنکا سمیت گیارہ ممالکی ٹیموں کی شرکت آرمی چیف چرول کمر جاوید باجوا کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت آرمی چیف نے کہا کہ جدید دور میں آلہ حربی صلاحیت اہمیت کی حامل ہے اور ڈیسکون سوپرلی کے دوسرے ایڈیشن کی تقریبے رونمائی ٹورنمنٹ کا آخاص اگلے ہفتے سے شہر کی مختلف گراؤنڈز میں ہوگا کورپریٹ سیکٹر کی 68 ٹی میں شرکت کریں گے